الحمدللہ رب العالمین و لا حافظ لمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمدی وعلى آلہی و اصفابی اجمعین اما بعد کچھ سورتوں اور آیتوں کی فضیلت جو ضعیف روایت میں بتائی رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سور فاتحہ اور کچھ آیتوں کی فضیلت میں حضرت ابو عیوب رضی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت بیان دی جئی ہے کہ جب الحمدللہ رب العالمین اور آیت القرصی اور سہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک نازر ہوئی تو یہ سب عرض سے لٹک گئی اور انہوں نے کہا کہ تو نے ہمیں ایسے لوگوں پر نازر کر دیا ہے جو تیری نافرمانی کا کام کرتی تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے عزت و جلال اور میرے بلند رتوے کی قسم ہے کہ جو بھی تمہاری تلاوت کرے گا ہر فرد نمازی رات تو میں اس کے سب گناہ معاف کر دوں گا اور تجھے نسل فردوت میں جگہ دوں گا اور ہر دن ستر بار اس کی طرف دیکھوں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کر دوں گا اور اس میں سب سے کمتر حاجت مرفلت والی ہوگی یہ کیا ہے؟ گڑھی ہوئی روایت جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگوں نے قرآن یا بات سورتیں یا آیتیں پڑھنے کی تغییب دلانے کے لیے بہت سی روایتیں دھڑ لی ہیں اور دھڑ کے جو ہے لوگوں کو تسامنے پیش کیا ہے تاکہ ان کے لئے شوق پہلا ہو ان آیتوں سورتوں پڑھنے کا حرک یہ ہے یہ طریقہ جو ہے دین میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس سے روکا اور اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے دین میں بلقے پیدا ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے جو اللہ علیہ وسلم کتن دی جائے گی ریجک مسترس کتن دی جائے گی ایسے فرمایا جو کوئی احتا کام کرے جس پہ ہمارا ختم نہ ہو تو وہ رد ہے ان اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی کچھ لوگوں نے سورہ بقرہ کی فردیلت پیش کی ہے ایسے مردود کی مرسول آباد ہے لیکل شہین لیکل شہین سنام وَإِنَّا سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَدُوا وَفِيهَا آیَتُنْ هِيَا قَيَّدَتُوا آئید قرآنِ آیتَ الْقُرْسِي تاکہ ہر چیز کی ایک کوخان ہوتی یعنی بلندی چھوٹی اور قرآن کی کوخان سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے قرآن کے اور وہ حیاتِ الْقُرْسِي یہ روایت بھی ضعیف ہے اور مختلف دول سو ضعیف اور سورہ آل عمران کی فضیلت ربیان کیا جاتا ہے ابن عباس فضیلتوں کے مرکور روایت ہے کہ من قرآت سورت اللہ تی یذکروا بیہا آل عمران یوم الجمعاتی صلی اللہ علیہ ومرائکت ہو حتیٰ تحجب الشم جو آدمی سورے اس سورے کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دنس میں آل عمران کا ذکر ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سورے جبنے تک خلال بھیجتے ہیں تو یہ بھی روایت ضعیف ہے ایسے ہی سورے قحب کے بارے میں ایسے بھتردہ کی مرکور روایت بیان کی جاتی ہے کہ من قرآت سلاس آیاتی من اول الطاف حتیبہ من الدجال کہ جو آدمی تین آیتیں سورے قحب کے شروع کی پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہ گا یہ روایت ساتھ ہے اور جو صحیح روایت ہے اس سترے میں صحیح روایت بھی ہے وہ دس آیتیں سورے قحب کے شروع پڑھنے کی ہے وہ صحیح ہے اور تین آیتیں جو پڑھنے کی روایت ہے یہ روایت کھا دینی تحیص ہے اور کبھنے ہماری تین آیتوں سے مرکور روایت ہے کہ من قرآت سورے قحب کے شروع پڑھے گا اس کے قدم کے نیچے سے نور چمتے گا جو آسمان کے بازن پس پہنچے گا اور قیامت کے لئے روشنی کرے گا اور دو جمعہ تک کی جو چھیلیں ہیں اس کے لئے بخص دی جاتی ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن سورے قحب جمعہ کے دن پہنچے فضیلت ثابت ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ دو جمعہ تک یعنی ایک جس جمعہ پڑھا جاتا ہے اس سے اگر جمعہ تک دونوں کے درمیان نور بہتا ہے باعث روشنی تو وہ روایت صحیح ہے لیکن یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اور سورہ رحمان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ لیکل شہیل عروسل وعروسل قرآن یا الرحمان کہ ہر چیز کی درہن ہوتی ہے اور قرآن کی درہن سورہ رحمان ہے یہ بھی منکر روایت ہے اور سلسلہ ضعیفہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے سورہ یعقین کی فضیلت میں مرکوان ارتحانت سے روایت ہے انہا لیکل شہیل قربل و انہا قربل قرآن یعقین من قرآہا فتعنما قرآن قرآن آشرا مرات کی حج کیس کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یعقین ہے جو اس کو پہاک پڑھتا ہے گویا قرآن کو دس بات نے پڑھ لیا یہ موضوع دری ہوئی روایت ہے یہ بھی سلسلہ ضعیفہ میں بیان کی جئی ہے ایسی سورہ دخان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے حضرت محردہ سے مذکور جو آدمی سورہ دخان پڑھے گا کسی رات میں تو صبح کو جو ہے اس کے لئے سکتر ہزار پر اس کے لئے دعا مفرد کریں گے یہ بھی موضوع دری ہوئی روایت ہے اور انہی سے یعنی حضرت محردہ روایت ہے کسی دو آدمی جمعہ کی رات تو منصرہ حمیم الدخان پڑھے جمعہ تھی غفرہ رہو جو رات میں جمعہ چک پڑھے گا تو اسی مفردہ ہو جائے گی یہ روایت بہت ضعیف ہے اور سورہ واقعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں حضرت ابن محردہ سے محردہ روایت ہے جو منصرہ جو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقعہ دائیت نہیں ہوگا یہ روایت بھی ضعیف ہے صحیح روایت نہیں ہے اور سورہ حسن کی فضیلت میں کہا کہ حضرت ابو عمامہ رضی اللہ علیہ وسلم محردہ روایت ہے کہ منصرہ خواسیمن حشر من لیل او نحال فا قبضہ فیدار کر یوم او لیلت فقط اوج بل جنہ جو آدمی سورہ حسن کے خاتمے والی آیتیں دن میں یا رات میں پڑھے گا اور اس دن یا رات میں اس کی عباد جائے گی اس کے لئے جنت واضی ہو جائے گی یہ بھی بہت سخت ضعیف روایت ہے حضرت ابو عمامہ محردہ روایت ہے کہ جو آدمی صبح میں تیر بات عوض باللہ اسلامی العظیم منہ سہتار عظیم پڑھے اور تیر آیتیں سورہ حسن کے آخے پڑھے تو اس کو اوپر ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لئے اس پر صلاح بھیجتے ہیں علی الرحمت کی دعا کرتے ہیں سام تک اور اگر اس دن مل جائے تو سہید ہو کر ملے گا اور جو اس کو سام میں پڑھے گا تو وہی ترجہ ہوگا یہ روایت بھی کیا ہے ضعیف ہے سرمیدی و قرم بیان کی گئی ہے لیکن ضعیف روایت ہے ایتی سور افراد کی قدیلت میں بیان کیا کہ جو حد دن میں دو سو بار قلوردہ و حد پڑھے گا تو اس کے پچاس ساتھ گناہ مات ہو جائیں گے مگر یہ سپر افراد ہو یہ روایت میں کیا ہے ضعیف ہے سرمیدی کے روایت ہے لیکن ضعیف ہے اور ایسے حنت سے مرکول روایت ہے کہ جو آدمی دن میں قلو اللہ و حد قلو عوض براب بل پڑھ اور قلو عوض براب بل نا ساتھ بار پڑھے گا تو اللہ صرف دوسرے جمعہ تک تمام برائیوں اور تکلیف تو اس کو بچائے رکھے گا یہ سب ضعیف روایتیں ہیں اور ایسے ہی دیکھئے کیا ہے اس کے لئے باقیدہ حدیث بیان کی گئی ہے لیکن کچھ لوگ حدیث نہیں بیان کرتے ہیں کیا جانتے ہیں تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سولہ اخلاق جو ہے رات کے بارہ مجھے اٹھتا اور جو ہے دس بار اس کو وضو کرنے کے بعد دس بار سو پڑھا یا سو بار سو پڑھا تو مجھے فرا قائدہ ہو گیا میرے فرا بیماری دور ہو گئی اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی دس بار سو پڑھا بارہ بار آیت القرصی پڑھو اور تیرہ بار سو پڑھو جو ربیر فرا قرھو جو ربیر ناد پڑھو اور تو پانے پھوک دو اور مقام کے کھولوں میں چھلکاؤ پڑھو تو کیا ہے جیسا بھی جنات ہوگا بھاگ جائے گا یا پھرا پھرا سو پھولتے اور پھرا پھرا آیت سے پڑھو اور پھرتے ہوگے تو بھاگ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پہتے جاؤ اور ہچکی دیتے جاؤ تو اگر جنات ہمارے اندر ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے یہ سب باتیں بھدات خرافات اور گناہ کا کام ہے کہ یہ نہ تو اللہ کے نبی نے ثابت ہے نہ تو دعابر ثابت ہے نہ آئیت مہددین نے ثابت ہے یہ سب جار پھوک تنے والوں کی بنائی ہوئی بھی جاتے ہیں اور سیطان نے ان کو بنے دھوکے میں ڈھار رکھتا ہے تب ہی کمی کیا ہے اس سے آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن فائدہ ہونا کیا ہے یہ بات کی ضرور ہے کہ عمل بھی صحیح ہو گیا اس لئے کہ جو رب تشنوں کے پار جار پھوک ترانے جاتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے جو رب مشرقوں کے پار مستفرد جار پھوک ترانے جاتے ہیں ان کو بھی خائدہ ہو جاتا ہے تو خائدہ اس بات کی طریق نہیں ہے کہ کوئی عمل صحیح ہو گیا اور عمل کے صحیح ہونے کی طریق کیا ہے کتاب میں موجود ہے سنت میں موجود ہے صحابہ نے عمل کیا لیتی تو اس کے آرے کچھ ہوئی ہے جو بھی بزرگ بیان کریں کہ میرا تجربہ میرا راستہ تو آئیسی تو بدایتیں نہیں کرتی ہیں اور آج جو ہے امت کی اکثریت بدایت میں پڑی ہوئی ہے کم سے جو ہے الحمدللہ اہلِ عزیز بہت زیادہ ایرر سہتے تھے لیکن ہم یہ خورا بات اہلِ عزیزوں میں بہت سیلی کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ کیونکہ جار خورتہ پیشہ اختیار کر دیتے ہیں ان کو کوئی نوائی بات دکھالنا ہے کچھ نہ کوئی جار میں خاتنے کے لیے لوگوں کو راستے بنانا ہی ہے نہیں برائیں گے تو لوگ خسے ہیں جار میں تو وہ بھی یہ سب باتیں کرتے ہیں جو جا رہے ہیں تو پانی پھوک کے دے رہا پڑا چلتا ہے یوپی سے بہتاں پھوک کے آتی ہے لوگوں کے لیے جو ہے ہرا سید کے لیے ہرا مولی صاحب نے بہتاں پھوک کے بھیجی ہے ہاں اگر آئیے یہ سب چیزیں جو ہے ایسی خوراکات کیجاد ہو رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ اور آئے دن جو ہے اس سیطان کا تارباب آتا جاں جا رہا ہے اللہ تعالیٰم الدین کی سمیتہ حمائے اور تمام فطنوں سے فطنوں سے خوراکات کیلدہ ہم کو محفوظ لکھتے اپنو قرآن حضرت رسول اللہ علیہ و لکن ورسائر مطمیر رسول اللہ علیہ و لکن ورسائر مطمیر رسول اللہ تعالیٰ نبینا رسول